السلام علیکم ویرز کیسے آپ لوگ؟ انشاءاللہ بلکل خیرے سے ہوں گے ویرز آج میں بنا رہی ہوں چکن ویڈ کیپسکم مرغی شملہ مرچ کے ساتھ اس کے لئے آپ انگرین نوٹ کر لیجئے ایک کلو میں نے کیپسکم لیا ہے شملہ مرچ ایک کلو میں نے چکن لیا ہے میں نے بانلیس یہ میں نے یہ دیکھیں میں نے کروا لیا وائل دوں گے میں تو اولیوائل میں سارے کارے بناتی ہوں آپ کو ویڈیٹی بھی وائل میں بنا سکتے ہیں اور گی میں جیسے آپ کو بہتر لگیں سرسو کی تیل میں بھی بنا سکتے ہیں مسٹرڈ وائل میں یہ دیکھیں اتنا میں نے دیا ہے جنجر یہ دیکھیں یہ میں نے دیا ہے گارلک کلے ڈو سپوون میں نے سارٹ لیا ہے ایک سپوون میں نے ترمنٹ پاوردر لیا ہے چلی پاوردر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ بھی جائے اس کو اب پیس لوں گی اور اس کو بھی پیس لوں گی ایک پاو میں نے ٹیمارٹا لیا ہے ٹو ففٹی گرامز ٹومیٹوز اور ٹو ففٹی گرامز میں نے لیا ہے ایک پاو پیاس لیا ہے اب اس کو میں ٹیمارٹا لیا ہے اتنی اتنی اونین میں چاپ کر لوں گی اور یہ اونین اس کو میں سلائس کر لوں گی ایک پیجھ کر لیا ہے اور یہ ٹوндیوز بھی میں چاپ کر لوں گی یہ سار یہ آپ میں کٹ کر کر آپ کو رکھاتے ہیں دیکھیں یہ ایک گرامہ پیس لیا ہے اور یہ میں نے بیسا نگرہ پیش کر لیا ہے جنگرالک اور ٹیمارٹا جو ہیں اس طرح کاٹ لیا اور اس طرح کاٹ لیا ہے چکین کر لیا ہے چکین کر لیا ہے چکین کر لیا ہے اور آپ کو پتہیں یہ والاوائل میں اتنا چھوٹا نہیں مانگواتی میں 4 لیٹر والا مانگواتی ہوں یہ تو بہت ہی مہنگا پڑے گا کبھی آپ سوچروں کے یہ کیا دہری ہے ہتنا سوٹا والا مانگواتی ہے یہ خوکنگ کے نہیں ہے میں بڑا والا 4 لیٹر والا مانگواتی ہوں اچھے جی یہ میں نے کٹ لیا اس طرح پر ماتے بھی کٹی یہ ٹومیٹوز ہیں اور یہ لیکھئے اور یہ دیکھئے یہ میں نے دو طرح سے کٹ لیا اس طرح یہ کٹ لیا اور یہ اس طرح کٹ لیا لائس کو دیکھو اس لائم میں نے فخائی کر دیا ہے فل ٹیمپر میں اس کو یہ دیکھئے گھر کر رہی ہوں اس کو ڈائے کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ والے سلائس آنیا یہ میں نے سلائس کیا یہ دیکھئے یہ ڈال دوں گی اس میں میں اور اس میں میں ڈال دوں گی پھائی ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے گولڈن براؤن ہر کسی سکھ ملک گولڈ نیب کریں گولڈ تباک کریں گولڈ کو ملک کریں گولڈ کو دلتے ہیں میں اس میں یہ ڈال دوں گی جنجر گارلک دیکھیں میں نے ایسا ندرت اس میں ڈال دیا اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ پکار دوں گی اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ پاورڈر میں نے ڈال دیا اور یہ میں نے ٹرمینک پاورڈر ڈال دیا اور ساتھی ساتھ میں نے یہ سالٹ ڈال دیا سالٹ سپائسیز جس طرح میں ہمیشہ کہتے ہوں آپ سب کچھ کم زیادہ کر سکتے ہیں وائل بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں جو میں نے چکن کی کوائنٹیٹی رکھی ہے اور جو میں نے کیپسکم کی کوائنٹیٹی رکھی ہے اس کو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو اس طرح بنائیے یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑی سی جو ڈالمنک کی سمیل ہوتی ہے وہ اس کی خوشبوئے کچھے پن ہوتے ہیں وہ میں اس کو فرائے کر لوں گی تھوڑا سا بھون لوں گی اس کا جو ہلڈی کا کچھا پن تھا وہ نکل گیا اب میں اس میں ڈالوں گی چکن میں چکن ڈال کر اس کو کھنونی پھر سا اس کا پانی پھوش کروں گی چکن کا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بلتی ہے اور بہت ہی زیادہ بچے شوق سے کھاتے میرے بنائیے اور بہت سارے اپنے بچوں کو خوش کیجئے اس کو بنا کر کھلا کر وہ کہیں گے واہ ماما آپ نے تو بہت ہی مزیدار سی چیز بنا دی فلیم آپ نے ہائے رکھنی ہے ابھی تک کسی بھی اسٹیج پر آپ نے فلیم کو لو نہیں کرنا فلیم آپ نے ہائے رکھنی ہے چکن کا کلر چیز ہو جائے گا تو اس کا مطبہ ہے اب آپ نے اس میں ڈالی ہے ٹیپسی کم ٹیپسی کم بھی ہم نے ٹھوڑا ٹیپسی کم اس میں ڈال کر اس کے ساتھ فرائے کرنا ہے یہ دیکھئے اور کپس کی کم چکن کے ساتھ Professor کی بارڈ ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑٹ ہم آپ نے ہم میٹھا ٹھوڑی ٹھوڑا 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 ٹھوسڑا ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھone شرز اور اس کو ہم کور بھی ابھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی کرنچی کرنچی رہنی چاہیے کیپسیگم اور بہت زیادہ سافٹ ہمانے چاہیے اب میں جرا اس کا سالٹ دیکھوں اور ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کو یہ دیکھیں اتنا اور میں سالٹ ڈالوں گی 2 سپون میں نے ڈالا تھا اتنا اور ڈالوں گی یہی والے سپون میں سپائس میں یوز کرتی ہوں اگر آپ کو ایسے لگے اگر سالٹ پیکا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مرچ بھی تیز لگتی ہے تو اس لیے نمک اور برج کی بہت زیادہ جو مقدار ہے اس کو آپ نے اس طرح رکھنی ہے کہ بلکل ایکوریٹ رہے ہیں اچھا جی ویورز اب میں یہ ڈال دیتی ہوں اور اس کو بھی میں ساست اس کے فرائے کر لوں گا لیکن پہلے ڈالتے ہیں شملہ میرچ اس لیے کیونکہ یہ بہت دیر میں گلسی ہے گلنا تو ہمیں زیادہ گلان ہی نہیں ہے دیکھیں یہ بھی یہ دیکھیں اس کی شکل ہے بہر کلر فول آپ کے پاس ریڈ کیپسی کم ہے وہ بھی آپ بھی اس کر سکتے ہیں آپ کے پاس یلو کیپسی کم ہے وہ بھی اس کر سکتے ہیں اور زیادہ کلر فول ہو جائے گی میرے پاس تو ابھی اس سے گرین بھی تو میں نے گرین ہی نال دیا یہ دیکھیں بھرس اب میں اس سٹیک پر بھی یہ پیسا گرہ مسارہ ڈال دیں گی میں یہ دیکھیں میں ڈال دیا میں نے اور اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گی یہ کیا ہو رہا ہے آپ اس کو رائس سے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو روپس سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ پریڈ یا نروس سے بھی کھا سکتے ہیں اس سے یہ اچھی مزید آنے ہی لگتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو اس کا مویسٹر نکلا ہے اس کو میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں بھائے کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ہلکا سپانی کا چھیٹہ دوں گی اور اس کو پھر میں دم پر لگا دوں گی لیکن اس کو پھر میں بھائی کریں اچھا جی اب میں اس میں دیکھئے اب میں اس میں یہ پانی ہی دیکھئے کتنا میں نے پانی دیا یہ ہاف کتنا ہے آپ چیک کر لیجئے دیکھئے 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 ہاف کب آپ کو باٹر میں اس میں ایسے چیٹے دی دید ہی کس طرح یہ دیکھئے یوں یوں اور یہ ایسے بس ہاف سے زیادہ آپ نے نہیں ڈال لائے اور اس کو میں تھوڑی دیر ایسی اوپین کو کروں گی ڈھکوں گی میں اس کو نہیں ورنہ تو یہ جو کیپسکا میں یہ بہت زیادہ گل جائے گی اور پھر وہ اچھی بچے کرنچی کرنچی نہیں رہے گی بلکہ بلکہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی تو سوفٹ ہمیں نہیں چاہیے زیادہ ابھی اس کو میں ایسی ہی چھوڑوں گی اور ایسے ہی اس میں جب وہ اچھی طرح سے وائل ہونے شروع ہو جائے گئے تو کھوک ہونے شروع ہو جائے پھر میں اس کو ایسی ہی چھوڑوں گی یہ ایک دفع میں اور سولٹ چیک کر لیے تو اس کا ابھی بھی تھوڑا کم ہے نہیں اس نے جاتا کیا تو سمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بات کی دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ پلیز آپ کو کٹی ہوئی چکن بلکل نہیں مگائیے جو چکن والے اپنے پاس کٹ کر رکھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ زندہ ہے مری ہے بیمار ہے کس طرح کی چکن انہوں نے کٹی ہے جس طرح کی آج کل ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے تو پلیز آپ کو اپنے سامنے ہی کٹوائیے اور پھر اس کو پکائیے مگا کر اس لیے کہ ان پہ میں بلکل بھروسہ نہیں کرتی اور آپ بھی نہیں کیجئے کیونکہ وہ بلکل بھروسہ کے لائے کھوٹے ہی نہیں یہ بیماریوں سے اگر ہم نے بچنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم ضرور خیال لکھیں میں تو بہت زیادہ ڈر گئی ہوں جس طرح کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آج کل کیا ہو رہا ہے اللہ اپنا رحم کرے سب پر پس بیوز اب میں اس کو لپ کلوز کر دوں گی اور جس فیفٹین منٹس اس کو میں یہ دیکھئے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کروں گی فیفٹین منٹس کے بعد میں اس کو پسیڈا نے دیکھیں اور اس کی جو بہت ہی مزے کی خوشبو پورے گھر میں پہلی ہی ہے پورا گھر میرا مہر کرایا ہے اس کی خوشبوز ہے اور اس ایک اور دوسری والی جو میں بنا کر آپ کو دکھاؤں گی بنانا سکھاؤں گی ایک اور بھی چکن with capsicum وہ ٹکو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے اس کی شکل اس کا یہ شیب اس کا ٹیسٹ ٹکو ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ بلکل رائیٹی ہو گئی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سب کر کے یہ دیکھئے میں تھوڑی سی آپ کو رائیس کے ساتھ بھی دکھاتی ہوں رائیس کے ساتھ دیکھئے اس طرح سے ہم رائیس کے ساتھ اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دائس کے ساتھ ہو گئی اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ کتنے مزیدار سی چکن with capsicum میں نے بنائی ہے اور یہ میں پاس مٹر چاول دو رکھتے ہیں میں نے اس پر ڈال دی ویسے آپ وائل رائیس کے ساتھ یہ بہت زیادہ مزیکی لگتی ہے تو یہ دیکھئے آپ یہ روٹی سے کھائیے چاول سے کھائیے بنائی ہے بہت زیادہ مزیکی ہوتی ہے تھک تھک سی گریوی ہوگی بہت زیادہ گریوی نہیں ہوتی اس میں جنہیں بھی دیکھئے کم ہوتی ہے یہ دیکھئے تک سی اور بنائیے کھلائیے بہت زیادہ پائیے اپنا خیل لگیے گھر والوں کا بنجوں کا اپنے پیلٹس کا خیل لگیے غریب مستقین کو کبھی نہیں بلائیے پلیز یہ بات اپنے بنجوں کو ضرور سکھائیے اللہ حافظ